بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑی دوسرا گنجہ اور تیسرا اندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانہ چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بیجا پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اس سے لوگ گن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹنے نہیں دیتے اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کال اور خوبصورت رنگت نکل آئے پھر پوچھا تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے اس نے کہا اونٹ سے پس اس نے ایک گابن اونٹ اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کون سی چیز پیاری ہے تجھے اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا وہ فوراں اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے کہنے لگا گائیں بس اس کو ایک گابن گائیں دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت بخشے اس کے بعد پھر اندے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے اس اندے نے کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے سب آدمیوں کو دیکھوں اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے اور اس نے کہا بکری بس اس کو ایک گابن بکری دے دی تینوں کے جانوروں نے بچے دیے تھوڑی دنوں میں اس کے اونٹنوں نے جنگل بھر دیا اسی طرح اس کے گائیں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین ہوں آدمی ہوں میرا سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے اللہ کے اور تیرے میں اللہ کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں تجھے دینے کے اس میں کنجائش نہیں فرشتہ نے کہا شاید میں تجھ کو جانتا ہوں تو کوڑی والا ہی تھا لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اس کوڑی نے کہا واہ کیا خوب یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسے کر دے جیسے تو پہلے تھا اس کے بعد دوسری شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا اس کے بعد پھر اندے کے پاس گیا اور کہا میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں آج اللہ کے اور تیرے سوا میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی میں تجھ سے ایک بکری مانگتا اس نے کہا بے شک میں اندہ تھا اللہ تعالیٰ نے محس اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں رکوں گا فرشتہ نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ مجھے کچھ نہیں چاہیے فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی وہ پوری ہو گئی اللہ تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ہوا ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کر کے اپنے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین